موسیقی جناب ہم بات کر رہے ہیں بس ڈرائیونگ کی سندھ ماس ٹرانزٹ آثارٹی کے تعاون سے ابتدائی طور سے 18 خواتین کو بس ڈرائیونگ کی تربیت دی جا رہی ہے اور موٹر بے پولیس جو ہے ان خواتین کو تربیت دینے میں مصروف ہے ابتدائی طور سے 18 خواتین نے اس میں حصہ لیا ہے جو کہ جلد ہی یہاں سے تربیت حاصل کر کے اپنا لائسنس بنوا کر فارغ التحصیل بھی ہونے جا رہی ہیں اس میں خواتین کو جو ہے روڈ سیفٹی کے اصولوں کے حوالے سے بھی تربیت دی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو بسس چلانے کی تربیت دی جا رہی ہے اس پہ جو بسس شامل ہیں وہ الیکٹرک بس ہے الیکٹرک ہائیبرڈ بس ہے پنگ بس سرویسز ہیں اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ خواتین کو پاکستان کی خواتین کو معاشی طور پر بائی اختیار بنانا ہے میرا نام عزمہ صدیق ہے اس سے پہلے میں درائیونگ سٹکٹر ہوتی درائیونگ سکاتی تھی میں آلریڈی بائیک رائیڈر ہوں بائیک بھی سکاتی تھی اب میرا یہ ایم تھا کہ میں اپنے جیسی خواتین کو انڈیپنڈنٹ کر سکوں اس ہی ایم کے خاطر میں اس فیڈ میں آئی ہوں گھر کے سارے کام بھی کرتی ہوں اس کے علاوہ میں یہاں سے جاتی ہوں گھر کے مورا خانداری گھر میں کھانا بنانا صفائی کرنا بہت سے کام ہوتے ہیں خواتین کے کرنے کے لیے نارمل گاڑی تو سبھی چلا لیتے ہیں لیکن یہ بس ہے اس میں صرف ایک یا چار لوگ نے اس میں پورے دو سو دھائی سو لوگ ہوتے ہیں جس کو لے کے ہمیں چلنا ہوتا ہے مجھے گاڑی کے بارے بس کے بارے میں بتایا گیا ہے گاڑی کا جو ہے مجھے آتا تھا بس کی پریننگ فل میں نے یہاں سے لی ہے گاڑی کا صرف ایک سٹیپ ہے اور بس کے پانچ سٹیپ ہیں پانچ سی چھے سٹیپ ہیں میں اب اس وقت جس بس میں بیٹھا ہوں وہ ای وی ون الیکٹرک بس ہے جو میں الیکٹرک بس ڈرائیو کروں گی کار میں تو صرف چار لوگ ہوتے ہیں جبکہ بس میں دو سو سے ڈھائی سو افراد ہوتے ہیں جس کو لے کے ہم ڈرائیو کرتے ہیں سکیئے ہو میں چاہتی ہوں کہ خواتین اپنے گھروں سے نکلیں وہ یہاں تک آئیں وہ کسی کام میں شرم محسوس نہیں کریں کیونکہ خواتین اس معاشے کا بہت طاقتور پہلو ہیں وہ آئیں اور اس ویل میں اپنا کو منوائیں بسی کے لئے اس پروگرام کا مقصد تو یہ ہے کہ وومن انپاورمنٹ کہ خواتین جو ہیں مردوں کے چانہ بچانہ باقی جتنے ڈپارٹمنٹ کے علاوہ ٹرانسپورٹ میں بھی وہ آ سکے ہماری سروس جب سے سٹارٹ ہوئی ہے پنک میں تو یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ پنک سروس میں کیونکہ کنڈکٹرز جو ہماری فیئر کنڈکٹرز میں وہ بھی لیڈیز ہی ہیں پیسنجرز بھی لیڈیز ہوتی ہیں ایک فیکٹر داس میں ڈرائیورز کا جو کہ مرد تھا پہلے تو گورنمنٹ کا بھی تھا اور تمام کئی تھا کہ وہ بھی لیڈیز ہونی چاہیں کیونکہ آج کے لیڈیز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈرائیور اور سکرل میں والی آرہی ہیں تو اس سنسلے میں پھر یہ پروجیکٹ لاؤنچ ہوا تھا تو یہ فرس بیچ ہے اور یہ فرس ٹریننگ بیچ ہے جو ابھی گریجوشنس کی منڈے کو انشاءاللہ ہے ٹوزڈے کو ہوگی لیٹس ہی آگے مستقبل کیا ہوتا ہے موسیقی